موسیقی ایم پی اے روما مجتاک نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری ملک و قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسیحی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہوں مسیحی برادری ملک میں تعلیمی اصلاحات اور سیاسی منظر نامے کی بہتری کے لیے پور عظم ہے مسیحی برادری کے لیے جامعہ پولیسیوں اور تعلیم کے مسائل مواقع بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے نوجوانوں کو با اکتیار بنانے میں تعلیم کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے تعلیمی رسائی اور میار کو بڑھانے کی حکمت عملیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ دنیا کے دیگر ممالی کے ساتھ سفارتی تجارتی اور کاروبار تعلقات کو بہتر کیا دنیا بھر کو پاکستان کا پر امن چہرہ دکھایا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کو مذہبی ازادی بھی حاصل ہے پیپلز پارٹی صرف مزدوروں اور گریبوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ تمام اقلیتوں کی نمائندہ جماعت ہے جس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ معاشرتی بہتری کے لیے باہمی دعوان پر مبنی اقدامات کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے بین المذہب ہم آنگی سے ہی معاشرت رکھی پاتا ہے اس موقع پر اطالوی کونسل جنرل جنیلی اگرڈ جنیلی نے رکھن سندھ اسیمبلی روما مشتاق اسیمبلی کی پہلی مسیحی خاتون رکھن منطقے بھونے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ روما مشتاق نے اپنے ملک کے تمام شہریوں کے خدمت کرنے کا حلف اٹھایا ہے بلا شبہ پاکستان میں اقلیتوں کا تمام بنیادی حقوق میں اثر ہے اور وہ آزادی سے اپنے ملک اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان میں مسیحی برادری کی ترقی کے لیے تعلیمی اور ثقافتی منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے